ایک اور اہم خبر خبر ہے مظفر گرد سے جہاں پر خواتین کا جمشید دستی کی گرفتاری کے خلاف احتجاز جمینے کے حلقے کی خواتین جمشید دستی کو رہا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں خواتین کی پلائے کارڈ اٹھا کر حقوقت کے خلاف نارے بازے جاری ہے اور یہ مناظر ہم آپ کو نانٹیٹ ونیوز کی سکرین پر بھی دکھا رہی ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں نواندہ نانٹیٹ ونیوز فاروق شیخ ہمارے ساتھ معلوز ہیں فاروق گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جمشید دستی کے رہائی کے حوالے سیکھ شخص نے مطالبہ کرتے ہوئے دریائے چناب میں چھلانگ لگا دی تھی اور اب آج اس علاقے کی جو خواتین ہیں وہ سراپا احتجاز ہیں جی بلکل جیسا کہ جمشید دستی گرفتار ہیں ان کی گرفتاری کے خلاف ان کے حلقے کی جو خواتین ہیں وہ بڑی تعداد میں آج شاج مال کے علاقے میں اکٹی ہوئی ہیں اور وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا ہے انہوں نے اس دوران احتجاج کرتے ہوئے جمشید دستی ایمینے کی رہائی کا پور زور مطالبہ کیا اور دوسری طرف پلے کارڈ اٹھا کر حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی ہے جمشید دستی کی رہائی کے لیے ان کے علاقے کے اندر جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف جو ڈسٹک بار مزفرگر کے وکلہ ہے انہوں نے بھی آج پورے دن کی مکمل ارتال کی ہوئی ہے جمشید دستی کی گرفتاری کے خلاف گزشتہ روز بھی ایک جو ان کے کارکن تھے انہوں نے دریائے چناب کے اندر چھلانگ لگا کر کچھوزی کی کوشش کی تھی جس کو بعد میں بچا لیا گیا تھا اسی طرح یہ اس وقت جو خواتین ہے وہ جمشید دستی کی حلقی کی خواتین ہے جو بڑی تداد میں شاجمال میں کتھی ہوئی ہے اور وہ جمشید دستی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں اور پلے کارڈ اٹھا کے حکومت کے خلاف بھی انہوں نے نارے بازی کی ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جمشید دستی کو جو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ ناروہ سنوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے جس کے بعد وہ تاکہ ان خواتین اور اپنے حلقے کے اندر دوبارہ واپس آ کر وہ اپنی سرگرمیوں کو شروع کر سکے اور دوسری طرف میں یہاں پر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جمشید دستی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان خواتین کے جانب سے بہت شکری یہ آپ کو فاروق شیخ خواب ہمیں اپنے دیج کریں